بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چار رمضان المبارک نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں بابل کے مقام پر ایک بتپرست قوم میں پیدا ہوئے آپ نے اپنے گھر والوں اور وہاں کے ظالم بادشاہ نمرود کو ایمان کی دعوت دی بتپرستی سے باز رہنے کی نصیحت اور جھوٹے معبدوں کی بے کسی کو بڑی قوت و شدت سے بیان کیا جب وہ اپنے بتوں کی توہین برداشت تو نہ کر سکے تو نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال دیا مگر اللہ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امن و سلامتی کے ساتھ تھنڈا کر دیا اور وہ زندہ آگ میں سلامت رہے اس منظر کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا جس کے وجہ سے بادشاہ اور قوم کی مخالفت اور شدید ہو گئی تو وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر بابل سے شام اور پھر وہاں سے مصر کی طرف حجرت کر گئے اللہ تعالیٰ نے قربانیوں اور آزمائشوں میں کامیاب ہونے پر آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھیں حضرت حاجرہ جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ کے حکم سے ماں اور بیٹے کو سرزمین مکہ میں آباد کیا اور پھر باپ بیٹے نے مل کر بیعت اللہ کی تعمیر فرمائی حضرت سارہ جن سے حضرت سحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہی کے اولاد سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا حضرت کتورہ جن سے مدین پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر بسنے والی قوم مدین اور ایکہ کے نام سے مشہور ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ بعد میں آنے والے تمام انبیاء آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ درخت اور پہاڑ کا سلام کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکی زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کسی علاقے کی طرف نکلے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا چنانچہ میں نے دیکھا کہ راستے میں جس درخت اور پہاڑ کے قریب سے گزرتے وہ رسول اللہ سے عرض کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ نمبر تین ایک فرض کے بارے میں روزے کی فرضیت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ نمبر چار ایک سنت کے بارے میں افطار کے بعد یہ دعا پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے زہب الزماؤ وبطلت العروق وصبت العجر انشاءاللہ ترجمہ پیاس بجھ گئی رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ عجر و ثواب بھی ملے گا نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت رمضان میں دعا کا قبول ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تعالی نے تم پر فرض کیا ہے اور میں نے تمہارے لئے اس کی تراوی کو سنت قرار دیا ہے جو شخص اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے عجر و ثواب کے شوق میں اس مہینے کے روزے رکھتا ہو اور تراوی پڑھتا ہو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اپنے ماں سے آج ہی پیدا ہوا ہے نمبر چھے گناہ کے بارے میں اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو بسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں کافروں کے مال سے تعجب نہ کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے نمبر آخرت کے بارے میں اہل جنت کی آپس میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت کی شکل و صورت چودمی رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگی اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کی شکل و خوبصورت اور چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوگی ان سب کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے جن میں بغض و عداوت اور حسد نہیں ہوگا ان میں سے ہر شخص کے لئے جنت کی ایسی دو خوبصورت خورے ہوں گی کہ ان کی پینڈلیوں کا گودہ باہر ہی سے نظر آ رہا ہوگا نمبر نو تب نووی سے علاج مسواق کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواق مو کی صفائی اور خدا کی رضبندی کا ذریعہ ہے خلاصہ اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ مسواق کے فوائد میں لکھتے ہیں یہ دانتوں میں چمک پیدا کرتی ہے مسوڑوں میں مضبوطی اور مو کی بدبو ختم کرتی ہے دماغ پاک و صاف ہو جاتا ہے یہ بلغم کو کاٹتی ہے نگاہ کو تیز اور آواز صاف کرتی ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر کسی کو برائی کرتے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے رکو اگر ہاتھ سے نہ رک سکو تو زبان سے رکو اور اگر زبان سے بھی نہ رک سکو تو اپنے دل میں برا سمجھو اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے موسیقی موسیقی